موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوریو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز ایک اور توفانی بارش والے مونسون سسٹم کی کراچی میں انٹری الٹ چاری جولائی سنیا سسٹم شہر میں داخل ہوگا چیف میٹرولوجس نے کہا جولائی میں اتنی زیادہ بارش کا ہونا غیر معمولی ہے پیٹرولی مسنوات کی قیمتیں مفتہ اسماعیل نے عوام کو بڑی خوشخبری سنا دی کہا پیٹرول آج ہی سستہ ہوگا آئی ایم ایف کو اس پر کوئی اعتراض نہیں پیٹرول دیزل سمیت عوام کے لیے ریلیف کا وقت آ گیا ہے آئی ایم ایف پاکستان کو ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر فراہم کرے گا محایدہ تیپ آ گیا وزیراعظم شباہ شریف نے کہا آئی ایم ایف کے ساتھ محایدے سے ملک کو معاشی مشکلات سے نکلنے میں مدد ملے گی کورونا کے مزید دو مریض انتقال کر گئے ایک سو پچھتر کی حالت تشویشناک ملک بھر میں مزید تین سو نوے کورونا کیسز ریپورٹ بھارت سے بہرین جانے والے دو تیاروں کی کراچی ائرپورٹ پر لینڈنگ کپتانوں نے لینڈنگ کی اجازت ملتے ہی تیاروں کو ائرپورٹ پر اتارا دونوں پرائیویٹ جیٹ تیاریں چینی کمپنی کے تھے آئی ایم ایف سے محایدہ ڈالر سستہ ہونے لگا روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں کمی انٹر بینگ میں ڈالر سستہ ہونے کے بعد دو سو نو روپے پانچ پیسے کا ہو گیا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پھر کے بعد مزید خبریں بھی بھی rigid گر میں سب کی ہtopери لائف کے لیے پرینش NATURAL HEAL principle گرانپا halten parade festival کٹس اور وائف کے لیے پرینش NATURAL HEAL اکڈا ب دین ہے دن بھر کی اینرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیو نیچرلی ایک ڈوز سے بہتر ایمیونیڈی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے آل دے لانگ نیچرلی گرینش نیچرل ہیلپ ہیلپی لیوینگ فر دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com کینیڈا میں اپنی نیٹ ورٹ بڑھانے کے لیے آپ کے پاس ایک تجربہ کار اور قابل اتماد ریالٹر ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ ریال اسٹیٹ ایج انڈ ہیں تو ہوم لائف ڈریم ریالٹی کے کمپیٹیٹو پیکچز سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور پریزیڈنٹ اور بروکر آف ریکرڈ شکیل عالم کو 4167271624 پر ضرور رابطہ کیجئے موسیقی پلاسٹک فری بائیو دیگریڈابل پکجنگ اورگانک پیرابین فاسپیٹ ڈیاکسین اور کرولٹی فری اورڈر ناو ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبرے تخصیل کے ساتھ مہکمہ موسمیات نے کراچی میں گرچ چمک کے ساتھ دیز بارش کی پیشکوئی کرتے ہوئے تمام اداروں کو پیش اقدامات کیلئے الٹ چاری کر دیا مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں مونسون کا ایک اور بڑا طاقتور سسٹم آج بھارت سے سندھ میں داخل ہوگا جس کے باعث کراچی، تھٹھا، بدین، امیرپور خاص سمیر مختلف علاقوں میں بارش متوقع ہے چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراس کا کہنا ہے کہ سسٹم کے باعث کراچی میں آج شام یا رات میں تیز بارش کا امکان ہے بارشوں کا یہ سلسلہ 18 جولائے تک جاری رہے گا سردار سرفراس نے بتایا کہ مشرقی بلوچستان کے ازنا میں بھی تیز بارشیں متوقع ہیں بلوچستان کے ساحل علاقوں میں بھی تیز بارش ہوگی چیف میٹرولوجسٹ نے کہا کہ جولائے میں اتنی زیادہ تیز بارش کا ہونا غیر معمولی ہے تمام اداروں کو پیش کی اقدامات کے لیے الرڈ جاری کیا جاتا ہے انڈی ایم اے نے مطالقہ محکموں کو ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ موسمی صورتحال کے پیش نظر دوران سفر خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں وزیر خزانہ مفتر اسماعیل نے عوام کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا پیٹرولی مسنوات آج ہی سستی کی جائیں گی مشکل وقت کے بعد قوم کو ریلیف دینے کا وقت آ گیا ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں وزیر خزانہ مفتر اسماعیل میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرولی مسنوات آج ہی سستی کی جائیں گی وزیر آزم عوام کو فوری ریلیف دینا چاہتے ہیں وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پیٹرولی مسنوات سستی کرنے کی سمری مل گئی ہے نئی قیمتوں کے لئے پندرہ جولائی کا انتظار نہیں کیا جائے گا مفتر اسماعیل نے کہا کہ آئیم ایف کے ساتھ محایدہ پوری قوم کے مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا آئیم ایف کو پیٹرولی مسنوات سستی کرنے پر احتراز نہیں آئیم ایف نے پاکستان کو اضافی اقدامات کے لئے تیار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ساتھمی اور آٹھمی جائزے کے معاملہ تیپ آگئے ہیں تاہم حتمی منظوری بوٹ اگس میں دے گا آئیم ایف کے مطابق ہر ماہ دس روپے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی لگائی جائے گی پیتالیس فیصد گیس کی قیمت بڑھائی جائے گی جبکہ نیپ لوگ کے لئے کمیٹی بنائی جائے گی جو نیپ قوانین پر عمل ذرامت کی نکرانی کرے گی وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ آئیم ایف سے مہائدے کے نتیجے میں پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکالنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے مزید تفصیلہ اس ریپورٹ میں آئیم ایف پاکستان کو ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر فراہم کرے گا مہائدہ تیپ آگیا وزیراعظم شہباز شریف نے آئیم ایف کے ساتھ مہائدے کی بحالی پر وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی کوششوں کو سرہا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مہائدے کی بحالی کے لیے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وزارت خارجہ کی کوششوں کو بھی سرہتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ آئیم ایف کے ساتھ مہائدے کی بحالی بہترین ٹیم ورک کی امدہ مثال ہے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا آئیم ایف سے مہائدے کے نتیجے میں پاکستان کو موشی مشکلات سے نکالنے کی راہ ہموار ہو گئی ہے یاد رہے کہ پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری مذاکرات کامیاب ہونے کے بعد فاریکین کے درمیان مہائدہ تیپ آگیا ہے مہائدے کے نتیجے میں آئیم ایف پاکستان کو ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر قرص فراہم کرے گا تاہم پاکستان کو بجٹ میں دی گئی پالیسیوں اور کرپشن کی روک تھام کے لیے سختی سے عمل درامت کرنا ہوگا پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں مسلسل اضافہ جاری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اس موزی وبا نے مزید دو مریضوں کی جانت لی لی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ملک میں کرونا وائرس سے مزید دو افراد انتقال کر گئے جبکہ ایک سو پچھتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے نیشنل انسیٹیوٹ آف ہیلکی جانب سے ٹویٹر پر جاری آداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے سترہ ہزار تین سو ستانوے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے تین سو نوے افراد کے نتائج مصبت آئے پاکستان بھر میں اب تک تیس ہزار چار سو چوبیس کرونا وائرس کے مریض انتقال کر چکے ہیں جبکہ اس کے کل مریضوں کی تعداد پندرہ لاکھ چوالیس ہزار ایک سو اکتیس ہو چکی ہے ملک بھر میں اسپطالوں، قرنطینہ سینٹرز، وینٹی لیٹرز اور گھروں میں کرونا وائرس کے دس ہزار دو سو دو سیرے علاج مریضوں میں سے ایک سو پچھتر کی حالت تشویشناک ہے جبکہ پندرہ لاکھ تین ہزار پانس سو تین مریض اب تک اس بیماری سے شفایات ہو چکے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک میں کرونا وائرس کے مزید سترہ ہزار تین سو ستانوے ٹیسٹ کیے گئے جبکہ اب تک کل دو کروڑ بانوے لاکھ تین تیس ہزار ناؤ سو تیرہ سی کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پاکستان بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین لاکھ چونتیس ہزار تین سو فینتیس افراد کو کرونا وائرس کی ویکسین دی گئی بھارت سے بہرین جانے والے دو تیاروں کے کپتانوں نے ائر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کر کے کراچی ائرپورٹ پر ٹیکنیکل لینڈنگ کی میڈیا ریپورٹ کے مطابق کپتانوں نے لینڈنگ کی اجازت ملتے ہی تیاروں کو ائرپورٹ پر اتارا دونوں پرائیوٹ جیٹ تیاریں چینی کمپنی کے تھے اور بھارتی شہر ناکپور سے بہرین جوہ رہے تھے تیاریں بارہ جولائی کی شب بارہ وجہ کراچی ائرپورٹ پر اترے اور ری فیولنگ کے بعد واپس بہرین کے لیے روانہ ہو گئے ذرائع کے مطابق تیاریں بارہ گھنٹے تک کراچی ائرپورٹ پر موجود رہے جہاں انہیں ری فیولنگ کے لیے لینڈنگ کی اجازت دی گئی تھی جمرات کو ٹریڈنگ کے دوران انٹر بینگ میں امریکی ڈالر ایک روپے دس پیسے سستہ ہو گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آئیم ایف جے مہائدے کے بعد پاکستانی روپیہ اوپر جانے لگا جبکہ ڈالر کی قدر کم ہو رہی ہے انٹر بینگ میں ڈالر ایک روپے سو دس روپے کا ہو گیا اس سے قبل کاروبار کے آغاز پر آج صبح انٹر بینگ میں ڈالر پچیاسی پیسے سستہ ہو کر دو سو نو روپے پچیس پیسے کا ہو گیا تھا جبکہ اوپن مارکٹ میں پچاس پیسے سستہ ہو کر دو سو گیارہ روپے کا ہو گیا تھا پوریکس ڈیلرز نے امید ظاہر کی کہ آنے والے دنوں میں ڈالر مزید سستہ ہونے کا قوی امکان ہے تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تاک ٹی وی سبسکرائب تاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تا نوٹیفیکیشن پٹن